خواجہ سرا یہ تو درباری مخلوق ہے یہ واحد مخلوق ہے جن کے موں سے نکلیوی بتیس دانتوں سے نکلیوی رد نہیں ہوتی بھلے وہ دعا ہے بھلے وہ بددعا ہے خواجہ سرا تو ایک درویشی طبقے کا نام ہے وہ صرف رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں آپ جیسے بچے بچیوں کو دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں ان کا تو مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بھی کون سیپٹی نہیں ہے ہماری زبان میں جو ہم پکا بندہ رکھتے ہیں تو گریہ کون جو بہت ہی گیرا ہوا ہے وہ ہمارا گریہ آپ تو نہیں جاؤنا گناہ کا حصہ بننے حصہ دار بننے کے لیے آپ نہیں جاؤ گے تو وہ اکیلی جان گناہ کیسے کر لے گی یہ تو سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں میں ان سے یہ بات کروں گی کہ بھائی کیا آپ کا ضمیر آپ کے قدم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کام کے لیے نہ جاؤ یہی قدم یہی ضمیر کسی اچھے کام کے لیے آپ نکل پڑے سٹرگل کرنے کے لیے تو اللہ پا کری سکتے تھے جو آج کا دور جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ فہاشی ایک طرف عام ہو گئی ہے دیکھیں گے کہ خواجہ سرا کے طبقے کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دلسی بڑھ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے ناموار یہ شخصیت ہیں بات ان سے میں یہ کرنے جا رہا ہوں اس ٹروپک میں بات کرنے جا رہا ہوں جو خواجہ سرا ہے ان کا آنے کا دنیا میں آئی ایک تو ان کا مقصد کیا تھا یہ چل کس طرف رہی ہیں ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو یہ کھڑے ہوگا جسم فروشی شروع کر دیتی ہیں اور وہ مرد جو ان کے ساتھ جسم فروشی کرتے ہیں وہ کس حد تک گر جاتے ہیں اپنے آپ کو کس حد تک بیچ لیتے ہیں اور یہ صرف چند پیسوں کے لیے یہ کام کیوں کرتی ہیں اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کیا نظام ہے میں انہی سے جانتا ہوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ پاک کا قرب احسان ہے خواجہ سرہ کے طبقے کو دوبراہ نیک مانا جاتا تھا یہ لوگوں سے مانگتے تھے لوگوں کو دعائیں دیتے تھے آپ اپنے سوال سوری معافی چاہتی ہوں آپ سوری غستاخی معاف کی جائے گا آپ پہلے یہ سوال کریں کہ خواجہ سرہ دنیا میں بھیجے کیوں ہیں یہ آئے کیوں ہیں سوال وہی بن جاتا ہے سوال وہی بن جاتا ہے میں تفصیل سے بات کرتی خواجہ سرہ یہ تو درباری مخلوق ہے ٹھیک ہے یہ واحد مخلوق ہے جن کے موں سے نکلی وی بتیس دانتوں سے نکلی وی رد نہیں ہوتی بھلے وہ دعا ہے بھلے وہ بددعا ہے ٹھیک ہے یہ تو صرف و صرف جو خواجہ سرہوں کی بات کروں گی میں جو فیک پرسنج ہے جو اشاروں پہ سڑکوں پہ بیس تیس چاریس پچاس میں کھڑے ایچ آئی وی ایڈز کا باعث بن رہے ہیں ان کی نہیں خواجہ سرہوں کی بات کر رہی ہیں خواجہ سرہوں تو ایک درویشی طبقے کا نام ہے ٹھیک ہے وہ صرف رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں آپ جیسے بچے بچیوں کو دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں ان کا تو مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ کوئی کون سیپٹی نہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا ہم بات کریں گے کہ یہ مرد حضرات کچھ شی میلز کو ہم لوگ شی میلز کے بات کرتے ہیں خواجہ سرہوں کی بات میں نے کر دی یہ شی میلز کو یوز کرتے ہیں اور اتنی گندی حد تک گر جاتے ہیں تو میں ان سے یہ بات کروں گے کہ ہماری زبان میں جو ہم پکا بندہ رکھتے ہیں اسے گریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گریہ کون جو بہت ہی گیرا ہوا ہے وہ ہمارا گریہ ٹھیک ہو گیا جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے قدم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو ان کا وجود نہیں لرزتا ان کا دماغ انہیں نہیں جنجورتا کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ تو بے بس ہیں چلو وہ تضمان لیں جی کوئی بھی مجبوری لگا لیں کوئی پریشانی لگا لیں کوئی شوق لگا لیں جو بھی لگا لیں آپ آپ تو نہیں جاؤنا گناہ کا حصہ بننے حصہ دار بننے کے لیے آپ نہیں جاؤ گے تو وہ اکیلی جان گناہ کیسے کر لے گی غلط بات نہیں میں نے کی دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خسرہ پہلے سرچ کرتے ہیں کہ یہ دماغی اس کے منٹلٹی کیا ہے اس کا مطلب نفسیات کیا ہے اس کی نفسیات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دریا دل ہے یہ مہمان نواز ہے خوش آمدید کرنے والا دل فیک ہے مطلب پیسوں کو پرواہ نہیں کرتا ٹھیک ہے خسرہ جو ہوتا ہے جو شی میل ہوتا ہے یہ سینسٹیو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سینسٹیو نازک ہوتا ہے کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتا کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے دوسری بات مسلمانوں نے کیناتے ہیں ہمارے پاک نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا فرمانے کہ دروازے پہ دشمن بھی چل کے آجے تو اس کی بھی خدمت خاطر کرو تو اگر ایک شی میل کے پاس مرد حضرات چل کے گیا اس شی میل نے ان مرد حضرات کی خدمت کر دی تو کیا وہ مرد حضرات انہیں پروپرلی طریقے سے ہاتھ تچکرن لگ پہنگے آتھ کل یہی سسٹرم ہے نہیں لیکن یہ کام کیوں کھڑتا ہے نہیں پیسے کھڑی نہیں ہوتی کھڑے ہوتے کہیں خواجہ سرا نہیں ہے یہ نہیں خواجہ سرا جو ہے وہ گھر کی حدود سے بھائی نہیں نکلے گا خواجہ سرا خواجہ سرا تلہا تلہا وہ ہم میں ہم میں سے ہی آپ میں سے ہی کوئی ایک ہے آپ سرچ کرو آپ محنت کرو یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان میں سے تو میرا بچہ نائنٹی نائن پرسنٹ فیک ہیں پیسوں کیلئے کر رہے ہیں میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے نہیں ان لوگوں سے جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں خواجہ سراوں کا نام گندہ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ میری پرس و رات کو ایک لڑکے سے ہاتھا پائی ہوئی اچھا یہ زخم ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا اس سے کیوں ہاتھا پائی ہو گئی آپ مرد نہیں ہو بیمار ہو نہیں اس نے کوئی اوفر وغیرہ کی اوفر کھنچاتا نہیں کی جب میں نے بدل میں اپنے آپ کو بچائے تو اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو یہ نیلز لگ گیا وہ آپ تک پہنچ کیسے گیا پہنچ کیسے گیا نہیں اب بھئی ہم کوئی قتل کر کے جیل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے روٹی کھان روٹی لین جانا ہے امی بیمارت دوائی لین جانا ہے میرا چیلہ بال کا آیا ہوئے اونو پک کرنے سڑک تے جانا پہ سکتا نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا پڑھ سکتا یا کوئی انگ ساکم مارک کھاپا گیا کوئی سبتال چاہا ہے یادت لے بھائی تو نکلنا ہے کیا کریں دوسری بات جو تو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں میں ان سے یہ بات کروں گی کہ بھائی آپ کا ضمیر اور آپ کا وجود آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ایچ ای وی ایر جیسی خطرناک لا علاج بیماری کی بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے اور آپ ایسے کھڑے ہو کے اور آنے جانے والے کو گندگی کی طرف مائل کرتے ہیں کہ آپ کا ضمیر آپ کے قدم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کام کے لیے نہ جاؤ یہی قدم یہی ضمیر کسی اچھی کام کے لیے آپ نکل پڑے سٹرگل کرنے کے لیے تو اللہ پا کری سکتے دیں تو ان کے خلاف کیوں ایکشن نہیں کیا جاتا آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ان کے خلاف عورت مارچ دیکھیں نا کیا کرتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں اپنی کمیونٹی کو ہماری کمیونٹی نہیں تلہ تلہ بات سنو بچے جس کے جس کے جس کو دسمانی طور پہ قدرتی طور پہ فالڈ ہے ہیز اریل شیمل وہ اریجنل خواجہ سرا ہے جس کو پدائشی طور پہ پرابلم ہے ٹھیک ہے جو ہر پوائنٹ ایو سے پرفیکٹ ہے اس کا خواجہ سرا اسے کوئی لین دینی خواجہ سرا مر جائے گا لیکن سڑک پہ چونک میں دو راہے پہ کسی بھی جگہ پہ اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا وہ تو بیٹا پیدا ہونے پہ آئے گا بدائیاں لینے کے لیے وہ تو بیٹے کی شادی پہ آئے گا آپ کو دعائیں دینے کے لیے وہ آپ کی خوشیوں میں شمار ہو کے آپ کو دعائیں دے گا آپ کی بلائیں لے گا گلت کام نہیں کرے گا تو آپ آپ لوگ ایکشن لیں آپ لوگ نکلے نا باہر سڑکوں پہ ویزٹ کریں ایک ہفتے میں ایک پروگرام کریں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ آپ لوگ تو کرتے ہیں بلکل پکر رہے ہیں کافی ایریاز ہیں نہیں کافی ایریاز ہیں جو آپ کور نہیں کرتے ابھی آپ کے کیمروہ میں سے میں بات کر رہی تھی ایک علاقے کا میں نام لے رہی تھی کہ وہاں پہ جائے رات کو کافی لوگ کھڑے ہوتے ہیں شاید ان لوگوں کی وجہ سے سڑک پہ کھڑے ہونے والوں کی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے دلکل ایسا یہ صاف سی بات ہے آپ کو بھی سمجھا جاتا ہے نہیں جو نئی کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سی کا یہ کام میری میری ماں میرے پاس ہے میری ماں میرے پاس ہے میں نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے میں نے اپنے باپ کے اوپر پورا میڈیا گوا ہے میرے پاس ہر بات کا پروف ہے پوری فلم انڈسٹری گوا ہے میں نے ڈیڑھ کروڑ پر اپنے باپ کے اوپر انوائیس منٹ کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ مجھے انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا ایک خسرہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا کیونکہ ان کے پنجابیوں نے ٹیٹ دی بوٹی سنہا میں انہوں نے جگر دی بوٹی سنہا نے کہا سی انہوں نے نہیں کرنا انہوں نے گندگیچ نہیں پانا وہ لگ میٹر ہے کہ مجھے بھی ماف نہیں کیا گیا میں ساتھ بھی زبردستی کی گئی لیکن میں نے اس زبردستی کو بھی قبول کر لیا کہ چلو میرے نصیب سی خیر ہے لیکن میں نے اگر بائیس سال تک یہ گھنونا کھیل کھیلا تو میں نے توبہ بھی تو کی نا میں نے رائے راہ پہ بھی تو اپنے آپ کو لگایا ہے تو کھالیا نہیں ہے تو ناکہ بلکل ایسا ہی ہے اب بڑا بڑا انکشاف کیا ہے کہ جو سرکوں پہ کھرے ہوتے ہیں یا تو یہ مرد ہیں یا یہ کون حضرات ہیں جو اپنے خواجہ سرا کو بدنام کرنے کے لیے سرکوں پہ پچاس سو روپے کے لیے سو روپے کے لیے دو سو روپے کے لیے اپنا جسم فروخت کر رہے ہیں گندگی پھیلارہے ہیں ایرز پہ پھلارہے ہیں بیماریاں پھیلارہے ہیں اور نوجوان نسل جتنی خراب ہو رہی ہے نا میرے خیال سے قانونی جو ادارے ہیں ہمارے خموش رہتے ہیں ان کو ایکشی لینا چاہیے سرعام کھڑے ہو کے آپ پچاس سو روپے میں جسم بیچ رہے ہو اتنے کا تو آج کا لگے روٹے نہیں ملتی جتنے کا آپ لوگ کو جسم مل جاتا ہے اتنی فاشی عام ہو گئی ہے یہ پچاس سو روپے میں سو روپے میں جسم بیچ رہے ہیں ان کو ایک ہزار پانچ سو روپے دے کے آپ نماز کیوں نہیں پڑھواتے ہیں نماز کبھی اوفر کرنا ہے کبھی اوفر کرنا ہے کبھی اوفر کرنا دیکھ لیں گے کہ مجبوری بھڑی ہے کہ ان کا جسم بھڑا ہے یہ بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ نہیں جائیں گے کیونکہ کئی بار ایسے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوشش کیا لیکن پھر بھی ایک بار ٹرائے گار لیں گے ان کے کہنے پر لیکن یہ لوگ رائے راست پر نہیں آتے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مرد ہے سرات ٹرانس جنڈر بن کے اپنے گھر کا ریزت چلا رہے ہیں ہمیں کیمرے کے سامنے نہ لاؤ ہماری فیملی ہے ہماری بچے ہیں یہ جتنے بھی ویوز ہیں آپ سب کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے ازانیں آ رہی ہیں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس ازان کا پلیز اس ویڈیو کو وائرل کیجئے گا کمیٹ سیکسن میں ضرور بتائیں میں خود پڑھنے والی کمیٹس آپ کے میں آپ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے ٹلہا کو روکویسٹ کریں کہ ٹلہا اس سبجیکٹ پہ اس سیگمنٹس پہ آپ ایک پروگرام بناو ایک پانچ سور پہ ہزار پہ دے کے جو سڑک پہ کھڑا موقع پہ پکڑتے ہو آپ اسے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ لو بھائی آپ پانچ سور ہزار دیں گے اب بھی اسی وقت ہم ایسا چلو نماز پڑھنے کے لئے چلیں یہ بھی ایکسپیرمنٹ کریں گے باقی کومنٹ سیشن میں رائل آزمی دے اپنی اجازت دیں مجھے اللہ حافظ